اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں تمام دوست خیلیت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پی 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 اور نون لیگ نے آخر کار حکومت سازی کے مرحلے سے گزر گئی ہے اور انہوں نے حکومت بنا لی ہے اس حکومت میں کیا صورتحال ہوگا اس حکومت پر کیا کیا برڈنز آئیں گے اور اس حکومت کو کہاں سے پرابلم ملے گی اور اپوزیشن ان کو کتنا ٹف ٹائم دے سکتا ہے اس پر تمام دوست ہمارے ساتھ رہی ہے اور اسلام علیہ السلام پر بات کریں گے تمام دوست چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بلکا ایک اندب آئے دوستو حکومت سازی کا ایک طویل مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے اور اس مرحلے میں ابھی پی 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 اور نون لیگ کامیاب ہوئے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ امکیومز کو ساتھ لے کر ہم حکومت بنا سکتے ہیں اور ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں جس کے بعد پی 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 اور نون لیگ کا یہ طریقہ کار سامنے آیا ہے کہ زرداری صاحب صدر پاکستان ہوں گے اور شہباز شریف جو ہے وہ ابھی وزارت عزمہ کے لیے نام زد ہوئے ہیں چار اصوبوں کے گورنر جو ہے ان میں کے پی کے اور سن پی 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 کی طرف جائیں گے اور پنجاب اور بلوچستان کے گورنر وہ نون لیگ کی طرف ہوں گے اسی طریقے سے اور وزارتیں بھی تقسیم کی گئی ہے اور آج رات امکیوم کے ساتھ ان کی بیٹک ہو گئے اور امکیوم کو بھی اس تمام حاصرتحال سے اگاہ کر دیا گیا ہے اور امکیوم کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے یہ لوگ اب اس حکومت کے بننے کے بعد ان لوگوں کو سب سے بڑی چیلنج آئیم ایپ کے پاس جانا اور ان سے قرض لینا ہے جس بنا پر یہ آگے حکومت چلا پائیں گے اور آیا ان کو اس حالات میں جو کہ اپوزیشن یہ نہیں چاہے گی کہ اس حکومت کو آئیم ایپ سے کرزہ ملے اور آئیم ایپ ان کو چلنے کی اجازت دے رہے اس صورتحال میں جو کہ بدمنی بھی ہے اور مجلس وحدت المسلمین کے خطرناک ترین اپوزیشن کے سامنے کیا یہ لوگ ٹک پائیں گے اور کیا حکومت کو چلا پائیں گے یہ ایک مشکل مرحلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ تمام ملک کی بدمنی انرجی کرائیسز اور ملک میں بڑھتی ہوئے غربت کے حوالے سے ان کے پاس کیا پلینز ہیں اور کیا انرجی کرائیسز پر یہ قابو پا سکیں گے یا اسی طریقے سے ملک کو لے کر چلیں گے اگر پی ڈی ایم ٹو بن رہی ہے تو پی ڈی ایم ٹو نے جو ملک کے حالات کیے ہیں اور جو حالات ہوئے ہیں اس میں بہت مشکل ہے کہ پی ڈی ایم ٹو چل پائے اگر ان کے پاس کوئی پلین بھی ہے اور اچھے طریقے سے ملک کو چلا سکیں گے تو شاید دو تین سال میں یہ حکومت کو چلانے کے قابل ہو جائے مگر جو صورتحال بن رہی ہے ملک میں بدمنی ہے سٹریٹ کرائم زیادہ ہو رہے ہیں اور ہر طرف جو ہے ہر پارٹی نے احتجاجی کال دیا ہوا ہے این پی جماعت اسلامی جماعت علماء اسلام اور پی ٹی آئی تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے احتجاجی کال دی ہوئے ہیں اور اس حوالے سے ان لوگوں کو روکنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ جو حالات بنے ہیں اور جو حالات بن رہے ہیں اس میں حکومت چلانا بہت مشکل ہے تو آیا شہباز شریف اس حالات میں حکومت کو چلا پائیں گے کیا شہباز شریف کے ساتھ جو ٹیم آ رہی ہے وہ وزارت خزانہ اور وزارت داخلہ کس کی طرف جائے گی اور کیا وزارت داخلہ اور وزارت خزانہ ملک میں امن اور انرجی کرائسز ملک میں غربت اور یہ تمام مسائل ان پر کیا یہ لوگ قابو پا سکیں گے تو تمام دوستوں کو معلوم ہے اگر ٹی ڈی ایم ٹو بن گیا تو اس میں کہی وزرائے خزانہ کو تبدیل کر دیا گیا اور کہی وزارت خزانہ خود اپنے وزارت چھوڑ کر ناکام ہو گئے اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے جو ملک کے حالات ہیں اور جو مسائل ہیں اس میں ان چیزوں پر قابو پانا تمام تر لوگ اس پر نہیں پا سکے تو اگر یہ لوگ بھی آ جائے تو بہت مشکل ہے کہ یہ حکومت چل پائے گی اسی طریقے سے اگر کسی کو زیادہ نقصان ہوا ہے تو وہ مولانا فضل الرامان صاحب ہے جن کو نہ تو پیڈیم کا حصہ بن سکے اور نہ پی ٹی آئی کے ساتھ مجلس وحدیت المسلمین کی طرف چلے گئے جس کی وجہ سے ان کو اور بھی پرابلم کا سامنا ہے انشاءاللہ اس حوالے سے اور کے پی کے حکومت بننے کے حوالے سے ایک اور ویڈیو آ رہی ہے اس کا انتظار کیجئے آپ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ملکہ ایک انتظار بھائیں بہت شکریہ اسلام آ رہے سبسکرائب کریں بایوال